بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کی قدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی وہ کون سا نکاح ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے پس جیسے ہی پوچھا گیا تو امام علی نے فرمایا اے بندہ خدا جس نکاح میں یہ تین چیزیں واضح ہوں تو وہ نکاح اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم رہتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی وہ کون سی چیزیں ہیں امام علی نے فرمایا پہلی چیز کہ نکاح سادگی سے کیا جائے دوسری چیز کہ لڑکی کا حق مہر اتنا زیادہ نہ ہو لڑکے والو کو شرمیندی یا دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور تیسرہ نکاح کے فوراں بعد لڑکا حق مہر ادا کر دے یاد رکھنا اللہ ایسے معاشرے کو پسند کرتا ہے جس میں نکاح کرنا آسان ہو کیونکہ جب نکاح آسان ہوگا تو زنا کے دروازے باندھ ہو جائیں گے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زمین پر انقریب ایسا زمانہ آئے گا جب زنا آسان اور نکاح مشکل ہو جائے گا جب وہ وقت آ پہنچے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کی نرازگی کا سب سے بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی کی تمام ضروریت کا خیال رکھ کر اس کا انتظام بھی کیا جہاں بوک پیاس کا انتظام کیا وہیں اس کی فطری ضروریت کا بھی خیال رکھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کائی طرح کے جذبات رکھے ہیں انہی میں سے ایک جنسی جذبہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر سنفی کشش رکھی ہے یعنی مرد جو کچھ چاہتا ہے وہ پورے کا پورا عورت کی فطرت اور جسمانی ساخت میں موجود ہے اور جو کچھ عورت چاہتی ہے وہ پورے کا پورا مرد کی فطرت میں اس کی جسمانی ساخت میں موجود ہے اور اس کی مناسبت سے تقسین ملتی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے تاکہ نوع انسانی کا سلسلہ بغیر کسی رکاوت کے تکمیل پاس کے انسانی تمدین میں سب سے بنیادی چیز معاشرہ ہے انسانی معاشرہ دو سفوں یعنی مرد اور عورت سے مل کر وجود میں آتا ہے اور معاشرے میں بنیادی اہمیت عورت اور مرد کے تلقات کو حاصل ہے جہاں ایک طرف مرد اور عورت کا مضبوط رشتہ ایک بہترین خاندان اور معاشرے کو وجود میں لاتا ہے وہیں دوسری طرف زوجن کے آپسی تلقات میں دھار معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے دراصل معاشرے کی ترقی کا انطاعت معاشرے میں رہنے والے افراد کی طرز زندگی اخلاق سیرت اور کردار سے ہوتی ہے اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا اعتاعت کی ہوئے ہیں اس لئے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور رہنمائی موجود ہے نکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم سنت ہے ازواجی تلقات کے بارے میں قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے جو ہمیں اس کی احمد سے آگاہ کرتی ہے اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نکاح کرتا ہے تو اس کا نفس دین مکمل ہو جاتا ہے یعنی جب بندہ نکاح کرتا ہے تو گویا نفس مذہبی فرائز کو پورا کر لیتا ہے اور باقی نفس میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی گوائی کے ساتھ مرد اور عورت ایک مقدس رشتے میں باندھ جاتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین